ہالو دوستوں سواگت آپ سبھی کا اطولیہ ریس اونال کلاسیز میں دوستوں ریٹ ایس ایسٹی کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے بھارت میں پریبہن کے بیچے میں دوستوں ریٹ ایس ایسٹی یعنی ریٹ سماجک کی ہم پڑھ رہے ہیں یونٹ نمبر آٹھ اور یونٹ نمبر آٹھ کا سلویس ہے بھارت کا بھگول اور اس کے سنسازن دیکھیں گے دوستوں اس آٹھویں یونٹ کے اندر اس آٹھویں یونٹ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں بوا کرتک پردیس بھارت کی جلو بھائیو پرکرٹک ونسپتی ونیت جیون بہت دیسیا یوزنائیں کرسی فصلیں وہ جو آج ہم پریبہن کے وشے میں بات کرنے والے ہیں دوستوں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دو پیچھے کی جو سات یونٹ ہے یعنی ایک سے سات یونٹ تک کا پٹھے کرم اپنا کمپریٹ ہو چکا ہے اگر آپ نے وہ پیچھے کی یونٹ کو نہیں دیکھا ہے تو آئی بٹن پر پلیلیسٹ کا لنک ہے وہاں پر جا کر کے آپ پیچھے کے سلوے اس کو بھی پورا کر سکتے ہیں ساتھے ساتھ آپ سائیکول جی کے سلوے اس کو بھی پورا کر سکتے ہیں اس کے پلیلیسٹ کا لنک بھی آپ کو یہیں مل جائے گا اس کے علاوہ آپ ہندی کا سلوے اس بھی ساتھ ساتھ پورا کر ہی رہے ہوں گی دوستوں تو چلیے گا شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کو اور بات کرتے ہیں بھارت میں کون کون سے پریبہن کے سنسادن ہے اور ان کا وستار کہاں تک ہوا ہے دوستوں تو پریبہن کے سادنوں کو ہم بانٹ سکتے ہیں سامنے تک تین ورگوں کے اندر تین ورگوں کے اندر بانٹ کر کے ہم بڑھتے ہیں ایک ست جنہوں میں سے سب سے پہلے ہم ستھل پریبہن کے وشے میں بات کریں گے دوستوں ستھل پریبہن جو ہے ستھل پریبہن یعنی جو بھومی پر چلنے والے سادن ہیں ان کو ہم تین ورگوں میں بانٹ کر کے پڑھتے ہیں یا تو ہم سڑک کے دورا جاتے ہیں یا پھر ریل کے دورا جاتے ہیں اس کے علاوہ تیل وغیرہ کے لیے پائپ لائن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے دوستوں ہمارے کام کے یہ دو ہیں ان دونوں کے وشے میں اپنے جانیں گے سڑک پریبہن کے وشے میں اور ریل پریبہن کے وشے میں کیونکہ دونوں ہی ٹرانسپورٹیشن کے بہت ہی اچھے سادن مانی جاتے ہیں دونوں کا ہی ویاپک سطر پر اوپیوگ بھی کیا جاتا ہے دوستوں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سڑک پریبہن کے وشے میں بھارت میں سڑک پریبہن جو ہے وہ ریل پریبہن سے پہلے پرارمب ہوا تھا دوستوں نرمان اور ویوستہ میں سڑک پریبہن جو ہے ادھیک سویدہ جنگ ہیں کیونکہ سڑکوں کا نرمان ہم جانتے ہیں کہ ریل کی پٹریاں بنانے سے کہیں آسان ہے اس سے کہیں آسان ہوتا ہے سڑک کا پریوہن جو ہے وہ اس سے زیادہ سویدہ جنگ بھی ہوتا ہے دوستو گاؤں سہروں تک بڑی آسانی سے ہم اسے پہنچا سکتے ہیں اس لئے سڑک پریوہن جو ہے بیسے بھی ہمارے یہاں پر پہلے پرانم بھوا تھا بہت پہلے سے ہی چلا ہوا آ رہا ہے دوستو بس سڑک اس پرکار کی ہوتی ہیں ان میں پریورتن ہوتا چلا گیا کچی سے پکی سڑکیں بنی اڈامر والی سڑکیں بنی اب تو اور بھی سڑکیں بنتی جا رہی ہیں دوستو تو سڑک پریوہن ہمارے لئے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور تمام میں اگر ہم سڑک پریوہن پر جو مال ڈھونے کی بات کریں تو لگ بھگ 65% جو مال ہے وہ سڑک پریوہن سے ڈھویا جاتا ہے دوستو اور 80% یاتریوں کا جو یاتایات ہے وہ سڑک پریوہن کے مادیم سے ہوتا ہے چاہے اس میں کار ہو ٹرک ہو یا کچھ بھی آنے جانے کے بس وغیرہ کوئی بھی ایسے سنسادن ہوں ان میں 80% جو ہے یاتری یاتایات جو ہے وہ سڑک پریوہن کے دوارہ ہوتا ہے دوستو یہ آخرے تھوڑے بہت آپ کو اوپر نیچے مل سکتے ہیں فرق صرف یہ ہوگا کہ ہم نے ان کو کہاں تک اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے دوستو تو اس میں کوئی زیادہ فرق پڑھنے والا نہیں ہے آپ یہ یاد رکھیں کہ 60% سے زیادہ جو مال کے ڈھولائی ہے وہ سڑک پریوہن کے دوارہ ہی ہوتی ہے اور اسے پرتیشت یاتریوں کا جو یاتایات ہے وہ سڑک پریوہن کے دوارہ ہوا کرتا ہے دوستو بھارت میں ہم بات کریں کہ سڑکوں کی جو سکتا ہے اس کے عدار پر ہم کتنے بھاگوں میں بانڈ سکتے ہیں تو اسے چھے ورگوں میں بانڈ کر کے پڑھتے ہیں اپنے پڑھنے کے حساب سے تو ایک تو آتا ہے ہمارا سورانیم چطرموج مہاراز مارک پھر راستے راز مارک کو پڑھیں گے پھر راستے راز مارک کو جلا مارک ہے گرامینٹ سڑکے ہیں اور بعد میں انہیں سڑکوں کی بات اپنے کٹتے ہیں دوستو جتنا بریف میں ہو سکتا ہے جتنا ہمارے لئے کام کی باتیں ہیں اتنی سبھی باتوں کو سمیٹھنے کا یہاں ہمارے دورہ پریاس کیا گیا ہے دوستو کیونکہ ویسے یہ ٹوپک جو ہے بہت زیادہ وائیڈ ہیں دوستو اور اس کا ایک جو ڈراؤ بیک ہے وہ بھی یہ ہی ہے کہ جتنا زیادہ آپ اس کو ویہ پک کرو گے بوریت محسوس ہوتی ہے دوستو لیکن پرسن ایک آدھا آتا ہے تو ہماری کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ اس کو سمیٹھتے ہوئے بریف میں ہم اس کے بات کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سورنیم چطربوج مہاراز مارک کے جیسا کہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں دوستو چار مہانگروں کو جوڑنے والا یہ جو سورنیم چطربوج مہاراز مارک ہے اس کے اپنے بات کرنے جا رہی ہیں بھارہ سرکار نے دلی کولکتہ چینے ممبئی کو جوڑنے والے سکس لین والی مہاراز مارکوں کی سڑکیوزنہ کو آرام کیا ہوا ہے دوستو اس پر یوزنہ میں دو گلیارے بھی بنائے گئے ہیں ایک پرثم جو گلیارہ ہے وہ اتردکشن گلیارہ ہے جو شری نگر کو جو ہے کنیا کماری سے جوڑتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہے سلچر یعنی آسام سے پور بندر گزرات کو جوڑنے کا اس پرکار سے جوڑنے کا جو ہے وہ کام کیا کرتا ہے دوستو جیسا کہ آپ مانچتر میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سلچر رہے گیا سلچر سے پور بندر تک ہے یہ پور بندر ہے پور بندر تک ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سری نگر سے لے کر کے یہ دیکھئے گا دوستو جو ہمارا کنیا کماری تک آتا ہے دوستو یہ تردکشن اور پورو پسچی منگلی آ رہے ہیں اور یہ ہمارا سور نیم چطربوز ہے یہ آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں نقصے کے دوارے اس کو اچھے سے دیکھ لیجئے گا اس میں دیکھے گا جو سب سے بھی اس بات تھی آگے ہمارے لئے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہے راستریہ رازمارک جن کو نیشنل ہائیوے یعنی این ایچ اپنے بولتے ہیں دوستو یہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ کون سی سڑکی ہوتی ہیں یہ بے سڑکی ہوتی ہیں جو کے اندر سرکار کے دوارہ نیرمت کی جاتی ہیں اور انورکشید کی جاتی ہیں یعنی جن کا کارے بھار جو ہے وہ کے اندر سرکار کے پاس میں ہوتا ہے ایسی سڑکوں کو ہم راستریہ رازمارک کے نام سے جانتے ہیں ان کا جو نیرمان ہوگا وہ کے اندر سرکار کے پاس میں ہوتا ہے اور انورکشن بھی جو ہے وہ کے اندر سرکار کے پاس میں ہی ہوتا ہے ایسے کو ہم این ایس بولتے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب آپ کہیں پر جا رہی ہوتے ہیں سڑک مارک کے مادم سے یا تو این ایس کا آپ کو ٹول پلاجہ ملتا ہے یا پھر ایس ایس کا سٹیٹ آئیوے کے نام سے ملتا ہے جو آج کل دیکھیں گے راجستان کے بات کریں تو ریڈکور کے نام سے آپ کو مل جائے گا تو سٹیٹ آئیوے بھی ہوتے ہیں اور نیشنل آئیوے بھی ہوتے ہیں نیشنل آئیوے وہ ہوں گے جن کا جو کاریہ دھکار ہے جو بھی کاریہ شیلی ہے وہ راشٹر کے دورہ یعنی کے اندر سرکار کے دورہ نرداری کی جاتی ہیں دوستو ان سڑکوں کا جو اپیوگ ہے وہ انتر راجی ہے یعنی ایک راجے سے دوسرے راجے میں پریبہن کے لیے کیا جاتا ہے اور سامرک شتروں تک رکشہ سامگری اور سہنا کے آواغمن کے لیے ہوتا ہے اس کا جو اپیوگ ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے نمبر ایک تو انتر راجی یعنی ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ تک جانے کے لیے اس کا اپیوگ ہوتا ہے اس کے علاوہ سامرک یعنی یودک شتروں تک رکشہ سامگری کو پہنچانے اور سہنا کے آواغمن کے لیے بھی ہوتا ہے دیکھا ہوگا آپ نے کئی بر فوجیوں کے ٹرک جو ہے سڑکوں پر جاتے ہوئے تو ان کے لیے بھی ان کا اپیوگ ہوتا ہے دوستو راشٹ یہ راج مارگوں کے اپنے بات کر رہے ہیں یہ دیش کے دورست بھاگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں دورست یعنی دور سے دور کے جو کشتر ہیں ان کو جوڑنے کا کام یہی کیا کرتے ہیں یہ کس کو جوڑتے ہیں ویسے استراجیوں کے رازدھانیوں کو پرموک شہروں کو مہتب پون پتن کو پورٹس کو اور ریلوے جنگشن کو بھی جوڑتے ہیں جو بڑے ریلوے جنگشن رہے گے جو راجیوں کے رازدھانیاں رہے گی پرموک شہر رہے گے ائرپورٹس رہے گے یا بندرگاہ رہے گے ان کو جوڑنے کا جو کام ہے یہ کیا کرتے ہیں رسٹی ہے رازمارک اس کے بعد میں ہم بات کریں یہ پرات میں ایک سڑک تنتر ہوتا ہے ریڈ ہے ہماری ان کا نرمان اور رکھ رکھاؤ جو ہے کندریے لوک نرمان ویباگ یعنی سی پی ڈیو ڈی کے دورہ کیا جاتا ہے یہ سارا کارے باروسی کے عدیقار میں آتا ہے وہیں اس کا نرمان وغیرہ کیا کرتا ہے دوستو اس کے بعد میں ہم بات دانے کے بعد میں ہم دسل stator کیاری بنٹر کریں یہ پہلے رہے سے بات کرتے ہیں رسٹی ہے راشتہ مارک کروں ہمیں اللہ پہلے س oğlum کے ساتھوں میں سے بات کریں ہیں ریکھیں راجی کرکی ہو جاتی راتے ہیں تو وہ ہہا کرتے تھے ن ایج اب ہم کس کے بات کرتے ہیں سٹیٹ ہائیوے کی بات کر رہے ہیں راشتہ راج مارک کی بات کر رہے ہیں وہ سڑکیں جو کسی بھی راجی کریں جی gene .命定 سے جوڑتی ہیں رجی رازمارک کہلاتی ہیں دوستو کیا کہاں ہم نے جیسے رازطان کے راز دھانے جیپور ہو گئی اس سے جو انعجلا مخیلے ہیں ان سے جوڑنے والی یا جیلا مخیلے کجلا مخیلے سے جوڑنے والی جو سڑکیں ہیں انہیں ہی ہم رجی رازمارک کے نام سے جانتے ہیں ان کے بہت سارے نمبرز ہوتے ہیں بہت ساری سڑکیں ہو سکتی ہیں دوستو راجے اور کیندر ساختز دیشوں میں جو ہیں ان کی ویوستہ اور نرمان کا دائتو ہے راجے کے ساروزنے کے نرمان ویواغیانے پی ڈیوڈی کے پاس میں ہوتا ہے وہی اس کے کارے بار کو سنبھالتا ہے دوستو آگے ہم بات کرتے ہیں جلہ مارگوں کے ویشے میں یہ سڑکیں جلے کے ویبھین پرساسنے کے اندروں کو جلہ مکھیالے سے جوڑتی ہیں دیکھیں گا ہم نے کیا کہا راجے کہ ہم پورے بھارت کی بات کریں تو بھارت میں ایک راجے کو دوسرے راجے سے جوڑنے کے لیے کون سے سڑکیں ہوگے اینج ہوگے اب ہم آتے ہیں راجے کے اندر تو راجے کے اندر کیا ہوگا راجے کی جو ہماری رازدھانیاں رہ گی اس رازدھانیوں کو انہیں جلوں سے جوڑنے کا کام کریں گے وہ سٹیٹ ہائی بھی ہوگے جلہ مارگوں کے بات کریں تو ایسی سڑکیں جو دیکھیں گا جلہ ہے جلہ مکھیالے سے باقی پرساسنے کے اندروں کو جیسے تحصیل وغیرہ کو جوڑنے کا جو کام کرتی ہیں انہیں ہم جلہ مارگوں کے نام سے جانتی ہیں اور ان سڑکوں کا جو دائت تو ہے وہ جلہ پرساسنے کے پاس میں ہوا کرتا ہے دوستو آگے اپنی بات کرتے ہیں گرامین سڑکوں کے وشہ میں تو یہ سڑکیں گرامین کشتروں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتی ہیں اس لئے یہ بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے ان کا بھی محب کم نہیں ہے بھارت کے کل سڑکوں کے لمبائی کا لگ بگ اسی پرتیسط جو بھاگ ہے وہ گرامین سڑکوں کے روپ میں برگی کرت کیا گیا ہے دوستو آگے اپنے بات کرتے ہیں انہیں سڑکیں انہیں سڑکیں کون سی رہے گی ان کے علاوہ بھی کچھ سڑکیں ہیں جن میں ہم شامل کرتے ہیں دیکھئے گا سیمان سڑکیں اور انترستی ہے مہا مارگیا راز مارگیا سیمان سڑکیں جو بورڈر ایریا کی رہے گی اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل جو سڑکیں ہیں وہ ہماری انہیں سڑکوں کے اندرگت آتی ہیں دوستو آگے اپنے بات کرتے ہیں دوسرا جو ہمارا پریوین کا موقع سنسادن ہے وہ ہمارا رہ گیا ریلوے یعنی ریل پریوین کے وچے میں بھارتی ہے ریل کی اگر وشو میں بات کریں تو وشو میں ایشیا کے اندر بات کریں تو اس کا جو ہے پہلا ستھان آتا ہے اور وشو میں جو ہے اس کا چوتھا ستھان ہے ریل پریوین جو ہے ہمارا اس کا ایشیا میں تو پہلا ستھان آتا ہے لیکن وشو کے اندر چوتھا ستھان آتا ہے جال کے حساب سے اور بھارت میں پہلی بار اگر ریلوے کی بات کریں یہاں سے یہی ہمارا سب سے ایمپورٹنٹ کیوشن بنتا ہے کہ بھارت میں پہلی ریل کب چلی تھی تو وہ چلی تھی سولہ اپریل اٹھارہ سو تریپن کو ممبئی سے تھانے کے مدھیے چلائی گئی تھی دوسری جو ریل ہے وہ اٹھارہ سو جوپن میں چلی تھی ہاورا سے ہگلی کے مدھیے اس کو چلائے گیا تھا دوسری اس کے بعد میں ہم بات کریں بھارتیا ریلوے بورڈ کی ستھاپنا تو وہ ہوئی تھی انیس سو پانچ کے اندر یہ کچھ ایک فیٹ ہے جو ریل سے سمجھ دیتا ہے اور آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں بزلی سے چلنے والے اگر پہلی ٹرین کے بات کریں تو وہ تھی ڈیکن کوین جو ممبئی سے پونے کی مدھیے چلائی گئی تھی دوستو بھومیگت ریل کے بات کریں تو یہ ویسستہ میٹرو ہے اور کولکتہ میں دم دم میں بیلگچیا کے بیچ میں چلائی گئی تھی دوستو بھارتیا ریل کا راشتریکن یعنی اس کو راشتریکی سمپتی کب بنایا گیا اس کو سرکاری کب بنایا گیا تو انیس سو اکاون کے اندر جو ہے اس کو سرکاری بنا دیا گیا تھا راشتریکن اس کا کر دیا گیا تھا اب کچھ ایک ٹرین کو دوبارہ سے بھی پرائیویٹ کیا جا رہا ہے تو سرکار کی یہ دیکھی گیا پولیسیز ہوتی ہیں جن میں پریورتن ہوتا رہتے ہیں جس دن آپ کی پریکشہ ہو تھوڑا سا کرنٹ کو آپ کو دیان میں رکھنا پڑے گا دوستو کیونکہ یہ آپ کتاب کے حساب سے نہیں چل سکتے ہیں اور بہت سارے پریورتن ان میں ہوتے رہتے ہیں راشتریک راجمارگو میں بھی ہوتے ہیں سٹیٹ ہائیویز میں بھی ہوتے رہتے ہیں بہت پریورتن ہوتے ہیں یہ کرنٹ کا وشے رہتا ہے ہمیشہ اس سمیہ کی جو چیزیں ہیں لیکن پھر بھی جو جروری فیکٹ آپ ان کو بھی یاد کر کے چلے جائیں گے تو آپ کا جو ہے کافی ہیلپ اس میں ملنے والی اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں جو ریلوے لائن کے پرکار ہیں اس میں سب سے پہلے بڑی لائن آتی ہے جسے ہم بروڈ گیج کہتے ہیں یہ جو ریلوے لائن ہے ان میں ریل پٹریان یعنی یہ جو پٹریان ہیں ان کے بیچ کی جو دوری ہے وہ ایک پوئنٹ چھ سو چیتر میٹر ہوا کرتی ہے جس کے کول ریل مارگوں کے اگر اپنے بات کریں تو جو ہیتر پوئنٹ چودہ پرچیست جو ہے وہ اسی میں شامل ہے سب سے زیادہ اسی کا اپیوک ہوتا ہے دوسری جو ریلوے لائن کا پرکار ہے وہ دیکھیں میٹر گیج آتی ہے میٹر لائن آتی ہے اس میں جو ریل کے پٹریان کے بیچ کی دوری ایک میٹر ہوتی ہے اس لیے ہم اسے میٹر گیج کہتے ہیں اور یہ جس کے کول ریل مارگوں کا ایکیس پوئنٹ جیرو دو پرچیست ہے دوستو اتنا سارا بھار جو ہیں وہ اس کے اوپر ہیں اس کے علاوہ تیسرا جو پرکار ہے وہ چھوٹی لائن یا نیرو گیج کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں دوستو اس میں جو ریل کی پٹریان ہیں ان کی بیچ کی دوری پوئنٹ سات سو باسٹ یا پوئنٹ سیسو دس میٹر ہوتی ہے دوستو یہ بھی ریلوے لائن کا کچھ حصہ ہے لیکن بہت ہی کم ہے چار پوئنٹ سورانے پرچیست ہے یہ جو حصہ ہے وہ کیول دو فروتی اکشتروں میں ہی سیمیت رہ گیا ہے دوستو کیونکہ وہاں پر جو ہے ان کے دوارہ ہی ریلوے لائن بنانا آسان ہوتا ہے وہ زیادہ بڑی لائنیں وہاں پر بن نہیں سکتی ہیں تو سویدھا کے حصہ سے اس کا اپیوگیا تو پرانی لائنیں پڑی ہیں یا پھر انہیں کا اپیوگ ہوتا ہے دوستو آگے ہم بات کرتے ہیں کچھ اور جو ہماری ٹرین ہے ان کے پرکار کے بیشے میں تو گتیمان ایکسپریس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں گتیمان ایکسپریس ٹرین کو ریل منتری نے پانچ اپریل دو ہزار سولہ کو حضرت نجامودین سٹیشن سے رہانا کیا تھا جو آگرہ کینٹ تک ایک سو ستیاسی کلومیٹری کی دوری سو منٹ میں تیئے کرتی ہیں دوستو تو اس پرکار کی اس کی سپیڈ ہے تو یہ ہمارے لئے کافی امپورٹنٹ اس کے بعد میں جو ہے شانے پنجاب ایکسپریس ہوئی تھی یہ ریل جو ہے امرت سر سے دلی کے مدھی چلنے والی ہے اس کا سبھارم جو ہے آٹھ اپریل دو ہزار سولہ کو ہوا تھا دوستو اس میں دیکھیں گا اس میں جو اکیس کوچ ہیں اکیس کوچ کے اندر سب سے بڑی ویسیستہ یہ ہی ہے کہ ان میں سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں ہم ساگر ایکسپریس کی تو یہ جس کی جو ہے سب سے لمبی دوری کی ٹرین اپنے مان کے چلتے ہیں 379 کلومیٹر کی اس کی دوری ہے جو کنیا کماری سے جمعو تبھی تک چلتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تر سے دکشن تک آتی ہیں پوری کی پوری تو یہ بھی کافی زیادہ ہمارے لیے ایمپورٹنٹ ہے بھارت میں بولیٹ ٹرین کی بات اس کے لیے بھی پریاس کیے جا رہے ہیں ممبی احمد آباد جو ہمارا ریل مارک تھا اس کے بعد میں سرکار نے دلی سے تین اور شہروں تک جو ہے بولیٹ ٹرین چلانے کا نیرنے لیا ہے دوستو وہ ہے دلی سے لکھنا ہو دلی سے وارانے سے اور دلی سے کولکتہ اس کے علاوہ دیکھیں گا یہ ہر بجٹ میں الگ الگ فینسلے ہوتے رہتے ہیں تو جب بھی آپ کی پرکشہ ہو اور نیا بجٹ آنے والا ہو تو اس چیز کو بھی آپ کو دھاڑا سا دھیان میں رکھنا ہوگا دوستو جس کا پہلا ریل ویسو جیلے کی بات کریں تو وہ بڑودرہ گزرات میں ستھاپیت کیا گیا تھا پچیس فروری دو ہزار سولہ کا جو ریل مجڈ تھا اس کے اندر اس کی گھوشنا کی گئی تھی دوستو آگے اپنے بات کرتے ہیں اگلے جو ہمارا ہے ریل منترالے ویجن دو ہزار بیس کی بات کر لیتے ہیں ریل منترالے جو ہمارا ویجن ہے دو ہزار بیس اس میں جی ڈی پی میں ریل ویگ شتر کے حصے کو ورطمان میں جو ایک پرتیشت ہے اسے بڑھا کر تین پرتیشت تک کرنے کا لقصے لیا گیا ہے اور اگلے دس ورسوں تک جو ہے وہ ٹین پرسینٹ تک اس کے راجہ سو کو بڑھانے کے لیے جو ہے یوجنا تیار کی گئی ہیں اس میں جو مکہ آدار ہے مکہ بندو ہے ایک تو پچیس ہزار کلومیٹر کے نئے ریل وی لائن بچھائی جائے گی یاتریوں اور مال بڑا لائنوں کو الگ کیا جائے گا چھہ ہزار کلومیٹر نیٹ ورک کو چار گنات کیا جائے گا چودہ ہزار کلومیٹر تک ریل وی لائن کا ویدھو تکرن کیا جائے گا گیج پریبرتن کو پورا کیا جائے گا یاتری ریل گاڑیوں کے لیے ایک ساٹھ سے دو سو کلومیٹر تک کی ٹرین کی جو رفتار ہے اس کو کرنے کا لقصے لیا جائے گا ساتھ ساتھ دو ہزار کلومیٹر کی اچھ گتی کی ریل لائنوں کا نرمان بھی کیا جائے گا یہ کچھ ایک ہمارے نئے پروجیکٹس ہیں اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا اگلا پریوین ہے جل پریوین ہے جل پریوین دیکھیں کہ بہت ہی سویدھا جنک مانا جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے کم خرچیلا ہوتا ہے یہ سب سے کم خرچیلا ہوتا ہے اس لیے جو ہے بہت ہی اپیوگی ہوتا ہے سستہ ہوتا ہے سلوب ہوتا ہے پریوین کا سب سے سستہ سادن ہم اس کو مان کر کے چلتے ہیں دوستو ارچہ سکشم ہے مان ہے تو اس کو ڈونے کے لیے جل مارک کا ہی اپیوگ کیا جاتا ہے اور یہ جو جل مارک ہیں دو پرکار کے ہو سکتے ہیں ایک تو انتردیسیے جل مارک ہو سکتا ہے ایک تو کونسا ہو سکتا ہے انتردیسیے جل مارک ہو سکتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سمدری جل مارک ہو سکتا ہے دو پرکار کے جل مارکوں کو اپنے اپیوگ کر سکتے ہیں انتردیسیے یعنی دیس کے اندر ویبن ندیوں کا اپنے اپیوگ کر سکتے ہیں نہروں کا بھی اپنے اپیوگ کر سکتے ہیں دوستو بھارت میں دو پرکار کے جل پریوین کو اپیوگ میں لائے جاتا ہے انتریک ہے اور دوسرا ہے سمدری جل پریوین انتریک جل پریوین کے لیے ندیوں اور سمدری جل پریوین کے لیے سمدر کا اپیوگ کیا جاتا ہے بھارت میں چودہ ہزار پانسو کلومیٹر کا لمبا نوگم میں جل مارگ ہے جس میں نوکاؤں کے دوریاترہ کی جا سکتی ہے دوستو تو مطلب بھارت میں جل پریوین کی بھی سویدھائیں موجود ہیں دوستو بھارت میں انتردیسیہ جل مارگوں کا جو وکاس ہے اس کا جو رکھ رکھا ہوا ہے اس کا سارا کام بھارتیہ انتردیسیہ جل مارگ پرادی کرن کیا کرتا ہے دوستو انتردیسیہ جل مارگوں کا جو وکاس ہے رکھ رکھا ہوا ہے وہ کون کرتا ہے بھارتیہ انتردیسیہ جل مارگ پرادی کرن کیا کرتا ہے اس کا گھٹن جو ہے وہ 1986 میں کیا گیا تھا 27 اکٹوبر کو اور اس کا مکھیالے کہاں ہیں کلگتہ میں ہیں کبھی پوچھے تو ایسا سامانی سفیشن بنتا ہے دوستو آنترک جل مارگوں سے 0.15% کارگو کی آواجہ ہی ہوتی ہے تو بھی یہ مارے لیے امپورٹنٹ تو ہے ہی اور منسٹری آف سرفیس ٹرانسپورٹ کا جو ایک سروے ہوا تو اس کے انصار بھارت میں دس ندی مارگ ایسے ہیں جہاں پر ہمیشہ پریافت ماترہ میں پریافت ماترہ میں جل اپستیت رہتا ہے جل اپلفت رہتا ہے اس لئے ان ندی مارگوں کو راستری یا جل مارگ گوشت کر دیا گیا ہے ان میں گنگا ہے نرمدہ ہے کرشنا گوداوری مہاندی تاپتے پسیمی تٹو سندرون کشتر ایسی سویدھا والی ندی گھاٹی کشتر مانے جاتی ہیں ندی گھاٹ مانے جاتی ہیں دوستو جل پریوہن دو پرکار کا ہوتا ہے جس کے بعد اپنے کر چکے ہیں ایک تو انتریک یا انتردیسی جل پریوہن کہلاتا ہے یا پھر دوسری کو شیپنگ یا جہاز رانی پریوہن اپنے کہا کرتے ہیں دوستو اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں راستری جل مارگوں کے وشہ میں نیشنل وٹر وی جن کو اپنے بولتے ہیں پہلا جو ہمارا راستری جل مارگ ہے اس کے بعد کہتے ہیں 27 اکٹوبر 1986 کو اسے راستری جل مارگ گوشت کیا گیا تھا یہ بات کا سب سے لمبا جل مارگ مانا جاتا ہے الہاباد سے حلدیہ کے بیس تک ہی ہے جل مارگ ہے جو گنگا اور باغیرتی اور ہگلی ندی کے تنتر کے انترگت آتا ہے کون کون سے ندیہ سامل ہے اس میں گنگا ہے باغیرتی ہے اور ہگلی جو ندی تنتر ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے اس کے لمبائی جو ہے وہ 1620 کلومیٹر ہیں اس کے انترگت حلدیہ سے فرقہ 560 ہے فرقہ سے پٹنا اور پٹنا سے الہاباد کے جل مارگ جو ہیں وہ اس میں شامل کیا گیا ہے یہ ہے اتر پردیش جارکھنڈ اور پسٹمی بنگال سے ہو کر کے گزرتا ہے کہاں کہاں سے گزرتا ہے یوپی ہے جارکھنڈ ہے اور پسٹمی بنگال سے ہو کر کے گزرتا ہے باغیرت کے سروادک مہتوپن جل مارگوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور یانترک نوکہ دورہ پٹنا تک اور صدہ نوکہ دورہ الہاباد تک نوکہ ان کے یہ یوگیاں مانا جاتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں راستے جل مارگ نمبر دو کی 1989 میں اسے راستے جل مارگ گوشت کیا گیا تھا یہ آسوم میں ہے سادیا سے دھوبری تک برم پتر ندی میں 891 کلومیٹر کی دوری میں جل مارگ جو ہے برم پتر ندی کے مہانے سے لے کر کے ڈبروگڑ تک سٹیمرت لانے کے یوگیاں ہیں دوستو راستے جل مارگ نمبر تین کے بات کریں تو یہ 1993 میں اسے راستے جل مارگ گوشت کیا گیا تھا یہ ہے بھارت کا پرثم راستے ایسا جل مارگ ہے جس کے سمپون بھاگ میں 24 گھنٹے جو ہے نوکاین کی سویدھا اپلند ہے جل مارگ کے کل لمبائی 205 کلومیٹر ہے کم ہے لیکن پھر بھی ایمپورٹنٹ ہے اس کا وزتار جو ہے کرل کے پرثمی تٹی اکشتر میں کیا گیا ہے اور اس کے انتر کے جو ہے پرثمی تٹ نہر جو ہے دیوگ منڈل نہر چمپکارا نہر جو ہے اندر جو ہے شامل کیا گیا ہے نہروں کے دورا جل مارگ بنایا گیا ہے آگے ہم بات کرتے ہیں راستی جل مارگ نمبر چار کے ویشہ میں تو چار نمبر جو ہیں وہ 2008 کو گوشت کیا گیا ہے راستی جل مارگ اور اس کے انتر کے جو دہیں دیکھی گا بدرہ تلم سے راج مندری کے بیچ گوداوری ندی کے جل مارگ اپیو کیا گیا ہے ایک سو کیتر کلومیٹر ہے وزیر آباد سے وزیبادہ کے بیچ کرسنا ندی جل مارگ ہیں اور کاکی ناڑا سے لے کر پوڑی چوری کے مدین نہر جل مارگ کو اس میں شامل کیا گیا ہے ٹکڑوں کی روپ میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کل لمبائی کی بات کریں تو یہ ہے ایک ہزار پیچانے شولنگ نالور سے کلپکم تک دیکھے گا دکشنی بکنگم نہر ہے پھر 37 کلومیٹر اپخانڈ جل مارگ کی سوئی کرتی ہے اور 24 جنوری 2014 کو اسے جو ہے سوئی کرتی پردان کی گئی ہیں دوستو آگے اس میں اور دیکھیں وزیار کیا گیا ہے جو ہے شولنگ نالور سے کلپکم تک اور 37 کلومیٹر جل مارگ کی سوئی کرتی جو ہے وہ 24 جنوری 2014 کو پردان کی گئی ہیں دوستو اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں راستے جل مارگ نمبر پانچ کو جس سے 24 نمبر 2008 کو راستے جل مارگ گوشت کیا گیا ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ 623 کلومیٹر اس کے انترگر تلچر سے دمرہ کے بیچ میں برمانی ندی کے جل مارگ اور جیان کھلی سے چربتیا کے بیچ میں پوروی گاڑ تک جو ہے وہاں کا جل مارگ ہے چربتیا سے دمرہ کے بیچ مطائی جل مارگ اور منگل گڑی سے پارا دیب کے بیچ میں جو مہا ندی کے ڈیلٹائی ندی کے کشتر کو جو ہے اس میں شامل کیا گیا ہے دوستو تو آپ کو صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ کون کون سے ندی تنتر اس میں شامل ہے باقی یہ جو نام ہیں ان کو یاد رکھنے کے چکر میں آپ کو نہیں پڑنا ہے دوستو ریٹ کے سلیوز کے اندر اس طرح کے کشتر نہیں آتی ہیں بس یہ اس کا پارٹ تھا اس لئے میں نے آپ کو بتا دیا تو زیادہ اس کے اندر گہرائی سے جانے کی آفشکتہ نہیں ہے آپ کو صرف اتنا یاد رکھنا ہے راستے جل مارگ نمبر پانچ ہے دوہزار آٹھ کو اسے گوشت کیا گیا تھا اس میں کون کون سے ندی آتی ہے برمانی ندی آتی ہے اور مہا ندی کا اسے دوہزار تیرہ کو گوشت کیا گیا تھا ایک سو اکیس کلیومیٹر ہے اسوم میں براک ندی کے جل مارگ کو اس میں شامل کیا گیا ہے اس میں لکیم پور سے بھانگا اور بھانگا سے سلچر تک کا جل مارگ آتا ہے جس کے سبھی راشتے جل مارگوں کا وقاس ہو جانے پر انمہ تک تین پوائنٹ پانچ لوٹن کا جو پریوہن ہے وہ جل مارگوں کے دورہ کیا جا سکے گا ابھی بھی بھی وقاس چل رہا ہے اس کے بعد میں بھی اور مارگ بنے ہیں بنتے رہیں گے تو ان کے بارے میں بھی ہمیں جاننا پڑے گا جب بھی نیکس کلاس ہوگی تو ان کو اپنے اور بھی دیکھیں گے دوستہ اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں شیپنگ یعنی کی جہاز رانی پریوہن کے ویسے میں بھارت میں جہاز رانی پریوہن کا جو وقاس ہوا ہے اس کا سبھارم اٹھارہ سوچوپن میں ہوا جب بریٹیس انڈیا سٹیم نیویگیشن کمپنی کی ستاپنا ہوئی تھی آج بھارتی جہاز رانی کا ویسے میں ستروہن ستان اور ایسیا میں دوسرا ستان مانا جاتا ہے دوستو شیپنگ کے اندر اور ورطمان میں بھارتی جہاز رانی کی قسمتہ ویسے جہاز رانی میں کیول ایک پوائنٹ سات پرچیس ستہ کم ہے دیش میں اکتیس مارچ انیس اٹھانوے کو ترسی جہاز رانی کمپنیاں شیپنگ کے لیے جو کاریہ کر رہی تھی جن میں سارجنک شیطر کا اوبکرم ایک جو ہمارے لئے مہتر پون ہے وہ ہے شیپنگ کورپوریشن آف انڈیا ایسی ٹی بھی شامل کیا گیا ہے جو دیش کی سب سے بڑی جہاز رانی کمپنی مانی جاتی ہے دوستو بھارت میں پانچ ہزار کلومیٹر لمبے سمدر تٹ پر گیارہ بڑے اور ایک سو انتالی چھوٹے اور مدھیم آکار کے بندرگاہ ہیں جو ہمارے لئے ایمپورٹنٹ ہے بڑے بندرگاہوں کے پربند اور بکاس کے جمعیدداری جو ہیں وہ کے اندر سرکار اٹھاتی ہیں جبکہ چھوٹے اور مدھیم آکار کے جو بندرگاہ ہیں وہ سمورتی سوچی کا ہے راجی بھی کانون بنا سکتا ہے اور جو ہیں کے اندر بھی بنا سکتا ہے بڑے بندرگاہ جو ہیں وہ کل بندرگاہوں کے نبے پرتیش مال کو سنسالیت کرتے ہیں اس لئے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لئے وہی ہیں دوستو آگے اپنے دیش کے کچھ بڑے بندرگاہوں کی بات کر لیں تو کون کون سے رہے سے گہرہ بندرگاہ یہ مانا جاتا ہے پارا دیب یہ بہت آتا ہے ہلدیا اور کولکات آگے ہم نے ان کی وشہ میں اور بھی بات کریں گے بھارتی جہاز رانی کے سفل سنچال ان کے لئے بھارتی جہاز رانی سنگٹن میں تین سنستائیں بھی بنائے گئی ہیں جن کی بات اپنے کر لیتے ہیں راست یہ نو بہن بورڈ ہے جہاز رانی سمن سمیتی ہیں اور اکھل بھارتی جہاز رانی پریشت ہیں دوستو ان تینوں کے دورہ جو ہے اس سمن جو کیا جاتا ہے شیپنگ ہے کمپنیوں کے بیچ میں یہ کرایا اور سمجھو سمجھو کرانے والی سنستہ ہے اکھل بھارتی سرکار اور جہاز کی جو کمپنیا ان کے بیچ میں سمن میں کروانے کا کارے کرتی ہے اور نو بہن بورڈ جو ہے وہ ایک سلحکاری سنستہ مانی جاتی ہے اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں نہر جل مارک کے وشہ میں جو دیکھئے جل مارک کا ہی ایک پارٹ آتا ہے ہمارے دیس کی پرموک ندیوں کے کل لمبائی سن تیس سو کلومیٹر ہے جو یانترک جلیانوں کے سن چالن کے یوگ ہے لیکن واسطہ میں اس میں سے دو ہزار کلومیٹر کا ہی اپیوگ کیا جاتا ہے تو جیدہ کس کا اپیوگ ہوتا ہے نہروں کا بھی اپیوگ رہے یہ جو ہے وہ کورو منڈل کے سمان انتر ویجے بڑھا سے ویل پورم جلا تمیل نادو تک بکنگم نہر اماری لی کافی جدہ ایمپورٹنٹ ہے آگے ہم بات کرتے ہیں ویو پریوہن کے ویشے میں ویو پریوہن کیا جو پرارم ہے 1911 میں ہی ہوا تھا جب دیش کی بہتری بھاگوں میں ویمان سواؤں کے سنچانن کے لیے ستاپیت بھارتی ویمان ویبھاگ جو ہے اس کا مکہ لے نئی دلی میں جو کام کرتا ہے دوستو 1911 میں دیش کی گھرلو اڈانوں کے لیے ویو دوت نامک نگم کی ستاپنا کی گئی جو درگم کشتروں اور ان کشتروں کو اپنی سوائیں اپلبد کراتا ہے جہاں پر انڈین ائرلائنز کی سویدائیں اپلبد نہیں ہے اس کا انڈین ائرلائنز میں ویلے کر دیا گیا ہے ائر انڈیا ویدیش کے لیے ویمان سوائیں اپلبد کرواتا رہتا آگے اپنے بات کرتے ہیں انڈین ائرلائنز پہ ائر انڈیا کے ویلے کے بعد ان دونوں کو سن روپ سے نیشنل ایوییشن کمپنی اوف انڈیا لیمیٹیڈ نیش ایل کا نام دیا گیا نومبر 2010 سے اس کا نام بدل کر ائر انڈیا لیمیٹیڈ کر دیا گیا اور اس کا جو کورپوریٹ آفیس وہ کہاں ہے ممبئی میں ہے بھارت کا انتر راشتی ویمان پتن یعنی ہوای اڈا پرادی کرن جو دیش کے بڑے ہوای اڈے ہیں ان کا جو پرادی کرنے کا کاریہ کرتا ہے جبکہ راشتی ویمان پتن پرادی کرن دیش یہ ہوای اڈوں اور رکش ہوای اڈوں ایس نک اڈان پتی کا پربند کرتا ہے دوستو آگے ہم بات کریں ان دونوں کا جو ہے بھارت ویمان پتن پرادی کرن ای ای کے دوارہ اور اس کا گھٹن جو ہیں ان سو پچان میں کیا گیا تھا یہ بھارت میں ناغر ویمان نے کسی ایک آئی مانی جاتی ہے اس سنسطان جو ہے وہ نئی دلی میں سنسطان کے نام آپ کو یاد رکھ پڑیں گے تو جو پرادی کولیج ہے وہ الہباد میں ہے اور سنسطان جو ہے وہ نئی دلی میں ہے تو یہاں پر آپ کو یاد رکھ رکھ نا ہے کہ دونوں جو پرادی کرن تھے اوپر والے ان کا اگے ہم بات کرتے ہیں ویو پریبین کے دیش پہلی راشتی ناغر اوڈیا نیتی جو ہے وہ پندرہ جون 2016 کو گزت کی گئی تھی ویو پریبین سنگ سوچی کا وشے مانا جاتا ہے اس کے وکاس اور وشتار کے پون جمہداری ہے وہ جو ہمارے لئے تھوڑے امپورٹنٹ ہیں تو یہاں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کانڑلا بندرگاہ کی دیکھیں گا یہ سارے کے سارے ویسٹن ہیں ویسٹن میں گزرات میں ممبئی جو ہے وہ مہاراستر میں رہ گیا مرم گاؤں جو ہے وہ گوہ میں رہ گیا منگلور کناٹک میں رہ گیا اور کوچین جو ہیں وہ کیرل میں رہ گیا پسچی میں تٹ پر یہ سارے کے سارے رہ گئے ہلدیہ بندرگاہ کے بندرگاہ کافی امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے چین نئی تم نادو میں رہ گیا تتی کورین تم نادو میں رہ گیا یہ ہمارے کچھ ایک بھارتی جو بندرگاہ تھی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ پوچھے جاتی ہیں اس کے بعد میں بھارت میں کچھ ریلوے جون ہے جن کی بات اپنے یہاں پر کر لیتی ہیں یہاں سے بھی کوئی ایک ایک اگر آپ کو یاد رکھنا ہو تو اتر پسچم ریلوے جون ہے جیپور میں ہے ہمارے راجستان کے لئے یہ کافی جیدہ امپورٹنٹ ہے باقی یہ پیڈی ایف کے اندر دیا ہو ہے وہاں سے آپ اس کو آرام سے دیکھ لیجئے گا تاکہ کہ آپ کچھے سے یاد ہو جائیں اور یاد کیا ایک بار پڑھ لیجئے گا کیونکہ اور بھ بنتے رہتے ہیں یہ ریلوے جون جو ہیں ہمارے لئے دیئے گئے ہیں کون کون سے ریلوے جون جو ہیں بھارت میں کارے کر رہی ہیں بھارت کے کچھ پرموک راشتری راج مارگوں کے سمند میں تو پہلا آتا ہے این ایچ ون این ایچ ون کہا سے کہا تک ہے یہ ویا امبالا جالندر ہو کر جاتا ہے ایک ایک یہ بات کریں تو یہ جالندر اور سرینگر ہے یہ جمہو کو سرینگر سے جوڑنے والا ایک ماتر یہ ہے ایسا سڑک مارگ ہے جو بنیحال درے یعنی جواہر سرن سے ہو کر گجرتا ہے جمہو کسمیر کستوار سے سمندت ہے پھر این ایس سے ہو کر جاتا ہے یہ این ایس تین آگرہ میں ہے این ایس تین اور این ایس چھے جو ہیں دلے میں ملتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ پرسند پوچھا جا سکتا ہے این ایس فور جو ہیں وہ تھانے سے ممبئی جو ہیں وہاں سے چنے کی بیچ میں آگے ہم بات کرتے ہیں این ایس چھے کی تو ہزیرہ جو گزرات میں ہیں وہاں سے کھلکتا تک ہے یہ ممبئی کو کھلکتا سے جوڑنے کا کاریہ کرتا ہے این ایس چھے اور ساتھ جو ہیں وہ ناگپور میں ملتے سے لے کر مچھلی پٹنم تک ہے دس نمبر ہے جو دلی فاجل کا ہے پاک سیما پر ہے پاندرہ نمبر جو آتے ہیں پٹھان کوٹ سے سما کھلی کچھ گزرات تک ہے یہ بھارت پاک سیما کے سہارے ہے یہ امرت سرب ٹنڈا گنگانگر ہوتے ہوئے جسل میں ہوتے نمبر کی یہ سملا سے جڑا ہوا ہے بھارت کو تیپ سے جڑنے کا کام کرتا ہے چویس کی بات کریں دلی لفنو مہنیا سے بھکتیار پور والا آتا ہے نس 30 ان کو آپ کو آرام سے یاد کرنا پڑے گا دوستو 31 نمبر برحی جار کند سے لے برحی میں آ کر ملتے ہیں سنت آلیس کی بات کریں سیلم تم مل میں کنیا کماری تک ہے یہ کوئی مطور اور اینا کلم سے ہوگر کے جاتا ہیں 48 کی بات کریں تو نیلا منگلا بنگلور سے منگلور تک ہیں اور 49 جو ہے کچھ ایک راج مارک تھے سوری یہ کچھ راج مارک تھے جو ہمارے لئے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ تھے اس کے بعد میں ہم بات کریں بھارت کی جنگرنہ کی جہاں سے پوچھا ہی جاتا ہے دوستو بھارتی جنگرنہ کو اگلی کلاس میں پڑھیں گے اس کے علاوہ ہمیشہ کریں اس کلاس پی ٹیلی گرام چینل ہمارے ساتھ ہی تیاری کرنا چاہتے ہو تو سبسکرائب کر لینا چینل کو کیونکہ یہ پر ایک یہ چینل ہے جہاں پر آپ نیش پوری طرح سے نیش اور بلکل یوز نابد طریقے سے پورا سلیوز کروایا جا رہا ہے پی